بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی آوی ویو ایو ایس مجھے کچھ لوگوں نے میسیجز کیا جس میں انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں سجدہ سہو کا طریقہ بتایا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تک بات ہے جو کی سب کو معلوم ہونا چاہیے جو اتنی کومن بات ہے اس کو اتنا زیادہ کومن لی لوگوں کو بتانا چاہیے اس کو اتنا ریپیٹ کرنا چاہیے ریپیٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا بورنگ نہ ہو ادروائز ریپیٹیشن تو انسان کو ہوتا ہے اور ہمیں سہولت یہ ہے کہ اگر ہم ریپیٹیشن ملٹی میڈیا میں چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اس کو ریوائن کرنا ہے پہلے ایسا مشکل ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ ہم ایسا ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنا ویڈیو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں صحیح طرح ایسا ہو کیوں ہوتا ہے اور جب میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا پکا نمازی ہوں یا میں جب سے میں بالے ہوا ہوں تب سے میں نمازیں پڑھنا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور میں نے جب اس بارے میں سوچا کہ اللہ کو مو دکھانا ہے تب ہی سے میں نے جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کری ہیں اور دین کی بات پتہ کرنے کی کوشش اور جستجو شروع کیے تو سجدہ سہو میں آپ کو بتاتا ہوں سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب انسان نماز میں کچھ بھول جائے اب نماز میں کچھ جو ہوتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں اگر آپ فرائض بھول گئے تو پھر آپ کی نماز باطل ہے جیسے کی آپ نیت کرنا ہی بھول گئے تو نماز باطل ہے رکو بھول گئے تو نماز باطل ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو میں آپ کے آئندہ ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کب سجدہ سہو ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا ہے اب جیسے واجبات ہیں تو واجبات میں اگر بھول گئے تو اس میں آپ کا سجدہ سہو ہوگا اور اگر جو سنتیں ہیں سنت اگر بھول گئے تو اس سے کوئی پرسنے پڑتا ہے بس یہ ہے کہ نماز وہ ناقص ہو جاتی ہے کہ جیسے رفع دہن نہیں کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کی نماز ناقص ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نماز ایک بھی رکد نماز بغیر رفع دہن کے ثابت نہیں ہیں ایسے ہی توپی کا ہے توپی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نہیں پہن رہے ہیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن آپ کی نماز جو ہے وہ ناقص ہے انکمپلیٹ آپ کو دسٹینکشن کے نمبر نہیں ملیں گے کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کو سو پرسنٹ سوا ملتا ہے کسی کو بیس پرسنٹ کسی کو نبی پرسنٹ کسی کو ساٹھ پرسنٹ دیپینڈنگ اپاوندہ تقوی تو اس لیے ہی کیونکہ تقوی سب کا الگ الگ ہوگا سب کا نماز میں خشوہ خضوہ الگ الگ ہوگا تو اس وجہ سے نماز کی صرف واجبیت یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں آپ کا خشوہ خضوہ جو ہے وہ نہ آپ کو معلوم ہے اور نہ ہی آپ کے پرشتوں کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی اور کو معلوم ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے اور وہ ہمیں قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے ہماری نماز کس لیول سے ایکسپٹ کری ہے تو اس لیے نماز میں بھول جائیں نماز میں بھولتا انسان کیوں ہے نماز میں بھولتا اس لیے انسان ہے کیونکہ نماز میں ایک تو دنیاوی مصروفیات رہتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک پرشتہ جیسے ہمارا پر مقرر کیا ہے ایسے ہی ہمارا ایک جو کرین ہے وہ مقرر کیا ہے اور نماز کے وقت ایک سپیشل خبیث ہے جو ہمارے پیچھے لگتا ہے اس کا نام خنزب ہے یہ خبیث جو ہے ہمارے سامنے کب سے لگ جاتا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں وضو سے لگتا ہے اور نماز تک لگا رہتا ہے اور ہمیں وہ وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو نورملی ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ سپوز آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو آپ کو پھر آپ امریکہ بھی پہنچ جائیں گے آپ کو بل کرنٹن بھی یاد آ جائے گا آپ کو نہ جانے کیا کیا یاد آئے گا جو کہ آپ نورملی نہیں سوچتے ہیں ایسے ہی نماز میں ہیں نماز میں آپ کو دس چیزیں وصوصے آئیں گے اس کو وصوصہ کہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے تو آپ بسم اللہ کہیں گے بسم اللہ کہیں گے بسم اللہ کر کے وضو کریں گے اور آپ جتنی اچھے طریقے سے اور جتنا دھیان لگا کے آپ وضو کریں گے آپ کا نماز میں دھیان اتنا زیادہ لے گا اور اتنا ہی یہ خنزب آپ سے دور رہے گا پھر جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو نماز میں سنتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں نفل نوافل کیوں پڑھے جاتے ہیں جیسے زہر میں نوافل ہیں سنتیں ہیں آپ جب تحیط الوضو کرتے ہیں اور جب تحیط المسجد کی جو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں تاکہ جب آپ بھاگے بھاگے آپ مزل پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ سنٹر میں آ جائے آپ کو وہ ایک سورٹ آف کشن ملے کہ جب آپ فرض کے لئے کھڑے ہوں تو آپ کا دھیان جو ہے وہ نماز میں ایک دم پہنچ جائے اور آپ کی جو ہے وہ ہرٹ بیٹ بغیرہ ایک دم صحیح ہو جائے آپ نورملائز ہو جائیں جب تک فرض آئے تو آپ جو ہے اس میں بیلڈ اپ کرتے ہیں اپنا کنسنٹریشن فرض نماز کے لئے نفل اور سنت نماز پڑھ کے اور ایسے ہی نماز کے بعد ہے کہ نماز کے بعد جو آپ سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھے جاتے ہیں وہ اس لئے پڑھے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو کمیاں کھوٹاہیاں جو نماز میں ہو گئیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے وہ کمبنسیٹ کر دے آپ کی جو فرض نماز تو اس لئے جو ہے فرض نماز جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس میں آپ جو ہے اچھے طریقے سے نماز وضو کریں گے اور آپ دھیان لگائیں گے تو اسی کو خوشوہ خوضو کہتے ہیں تو اسی سے آپ کا جو ہے نماز میں کنسنٹریشن پڑھے گا تو اس کے باوجود بھی آپ یہ سب کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو وسوسے آتے ہیں اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کوئی نماز کے اندر کوئی غیلت خیال آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس پر درائی لی آن یور لیفٹ شویلڈر تھرائیس اور بس نماز کے دوران اگر سوتے ٹائم میں آپ کو آتا ہے غلط سواب آتا ہے تو آپ جو ہے وہ آعوذب اللہ پڑھے اور اور اپنی کروٹ بدلنے لیکن نماز کے ٹائم میں آپ کو آعوذب اللہ نہیں پڑھنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ صرف یہ کرنا ہے بائیں طرف اور تین بار کر کے آپ کو پھر اپنی نماز شروع کرتے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اتنی زور سے نہیں ٹھوکنا ہے کرنا ہے کہ آپ کو جو بغل میں جو کھڑا ہو وہ اس کو لگے گی یہ میرے اوپر ٹھوک رہا ہے کیونکہ جہالت تو ہر جگہ ہے لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو نماز کے اندر کس طریقے سے اگر جو ہم بھول جائیں نماز میں یا کچھ کریں نماز میں صحیح کیسہ ہو کیسے کھریں وساوس کو کیسے وساوس جو ہوتا ہے وہ وسوس ہوگا جو ہے وہ پرورر ہوتا وساوس تو وساوس اگر آ رہے ہیں تو ان سے کیسے آپ جو ہے نپتیں تو یہ طریقہ ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نماز میں مرلہب اپنی دکانوں کا حساب لگا رہا ہے اپنے ہسپیٹل کا حساب لگا رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے کے خوالات آتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور نورملی آپ وہ سوچیں گی بھی نہیں اتنا گندا اور دل بیچان ہو جاتا ہے دل پرشان ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہے سجدہ سہو میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کو نماز میں اگر کوئی گلتی ہو جائے کوئی کتائی ہو جائے جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو فرائز اگر مس ہو گئے تب تو آپ کو نماز دورانی ہے اور اگر واجبات مس ہو گئے تو آپ جو ہے وہ اس کو سجدہ سہو تھی سجدہ سہو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہگار خطاگار لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلات و سلام کے ساتھ بھی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جوہر کی نماز پڑھائی یا سر کی نماز پڑھائی اس میں آپ نے جو ہے وہ تین رگت نماز پڑھائی اس کے بعد جو ہے تین رگت نماز پڑھائی اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جب بتایا تو آپ نے پھر ایک رگت نماز پڑھی اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا سجدہ سہو کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس کے کئی طریقے ہیں وہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا یہ میرے تین لیکچر میں کروں گا تو یہ فرس لیکچر ہے کہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سجدہ سہو کیا ہے ایک اور صحابی ایک اور بار ہے کہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اثر کی نماز پڑھائی اور آپ نے صرف دو رکھت نماز پڑھائی دو رکھت نماز پڑھانے کے بعد آپ جو ہے وہ اٹھ گئے اٹھ کے آپ جو ہے آپ نے جانے لگے بھار تک جانے لگے اور لوگوں سے گفتگی کی تو صحابہ قرآن کو ڈر لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے پتا کرتے ہوئے کیونکہ یہ حکم تھا کہ آپ کو انیسیساری کوشننگ نہیں کرنی ہے کیونکہ منافق بھی تھے تو منافق ایسی حرکتیں کرتے تھے کیونکہ انیسیساری کوشننگ کرتے تھے تاکہ ایریٹیٹ کیا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لئے پریشانی اور مشکلات کھڑی کری جائیں تو ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے تو انہوں نے جرد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اب آپ یہاں پہ کسی مولوی سے کہہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کے اوپر گردن پکڑ گئے گا لیکن اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت والے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ تو میں نماز بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے اب آپ یہ اندادہ لگائیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے دو رکھت کیے انہوں نے دو رکھت نماز پڑھائیے اور چار نہیں پڑھائیے مطلب جو ان کی جو بھول تھی بھول کو بھی بھول گئے تو یہ اس سے کیا ہوا یہ اس سے یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو سوڑ لوگ جو ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں شیعہ جو ہیں یہ اور دیوبندی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ علم الغیب کا جو عقیدہ ہے وہ بھی فارغ ہو گئے تو علم الغیب وہی ہے جو اللہ کے نبی صلات و سلام کو اللہ تعالی نے جب چاہا تب بتایا ان کا یہ نہیں ہے پھیکن چوز نہیں ہے کہ مطلب کے جب چاہا کہ مطلب ہاتھ ڈالا اور علم الغیب پتا چل گیا نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چاہا تب ان کو علم الغیب کا گیان ہوا تو یہ بھی فارغ ہو گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صاحبی سے پوچھا کہ یہ صحیح کہ رہا ہے کیا تو صحابہ قرآن نے کہا کہ ہاں رسول اللہ علیہ وسلم یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں بھول جائے کروں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں مرتبے میں نہیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مرتبہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچہ ہے اور سارے انبیاء سے اونچہ ہے سارے صحابہ قرآن سے اونچہ ہے سارے فرشتوں سے اونچہ ہے تو وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سے دو رغت نماز اثر پڑھائی دو پڑھ چکے تھے دونوں نے اور پڑھائی اس کے بعد دو سجدے سہو کیے سلام پھیرنے کے بعد تو یہ ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے اب عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسجدوں میں کہ اگر امام بھول جاتا ہے اور بھلے ہی وہ واجبات یا سنتی بھول گیا ہو لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ملکہ وہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کوئی آدمی کو لقمہ دینا نہیں آتا ہے لقمہ میں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں جبکہ لقمہ دینے میں یہ ہے کہ اگر کوئی امام بھول جائے تو اس کو لقمہ دیا جاتا ہے جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں گے سوان اللہ اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تصفیق کہتے ہیں ایسے ایسے کریں گی تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو آواز کا بھی پردہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تو وہ سب غلط ہے ایسے کر کے وہ تصفیق کہتے ہیں تو اس کو وہ مختلع کریں گی امام کو کہ وہ کہیں گلتی کر رہا ہے تو وہ اپنا انسٹرسپیکشن کرے گا کہ وہ کہاں گلتی کر رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی امام کو نہیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی لقمہ دے رہا ہے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری گلتی کیا ہے تو یہ تصفیق کرتے ہیں کہ جب امام کو آپ لقمہ دیں تو یہ جب لقمہ دیا جاتا ہے تو انسان کو انسٹرسپیکشن ہوتا ہے اور پھر اگر اس کو گلتی کو جیسے وہ امام جو ہے اس نے وہ چھوڑ دیا اپنا تشہد دوسرا والا چھوڑ دیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا مطلب وہ آدھے سے کم اگر کھڑا ہوا ہے مطلب اس کے جو ہے گھٹنے جو ہے وہ نائنٹی ڈگریز سے کم ہیں تو وہ پھر بیٹھ جائے گا اور اگر نائنٹی ڈگریز سے زیادہ ہیں تو پھر وہ کھڑا ہی رہے گا وہ واپس واپس نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ میں سجدہ سہو کرے گا تو اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی آپ سجدہ ایک سجدہ بھول گئے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں اور سجدہ آئے نہ بھولیں تو اس لیے جو ہے وہ انسان کو جب پہلا سجدہ کرے اس کے بعد جو وہ بیٹھے تو ربک فرلی ربک فرلی جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے تو اگر یہ کہے گا تو اس لیے یہ ہے انسان کو یاد رہے گا کہ میں نے ربک فرلی پڑھی ربک فرلی پڑھی اس کا منلب یہ ہے اس نے دو سجدہ کی ہے تو اس لیے اس کو یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ اگلے دو لیکچرز ہیں اس میں ہی میں بتاؤں گا کہ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے اور سجدہ سہو کب نہیں کرنا چاہیے اور تیسرے میں میں بتاؤں گا کہ سجدہ سہو کے طریقے کیا ہیں پانچ طریقے ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ جزاقم اللہ خیر سبانک اللہم وَبِهَمْ دِكَانَ شَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ جزاکم اللہ خوار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ